رانہ صاحب آئندہ عام انتخابات میں سننے میں یہ ہے کہ اسی فیصد جو باہر ووٹرز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ان پر اپنا ٹارگٹ سیٹ کر چکی یہ بلکل اسی طرح ہے دیکھیں یا سر ایک چیز ان میں لکھئے گا اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق جو تھا اس پر سب سے زیادہ کام جو اگر کیا کسی نے تو تحریک انصاف نے کیا اس لیے تحریک انصاف نے کیا کہ اوورسیس پاکستانی کی اگر آپ ریشو دیکھیں گلف میں چلے جائیں اس کے باہر دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو سب سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا تحریک انصاف کے بعد اگر وہاں پہ کسی کا ووٹ بینک آتا ہے تو وہ پھر مسلم لیگ نون پھر مسلم لیگ کاف اور پیپس پالٹی اس کے آخر میں آتی اب یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک بقیدہ جس دن انہوں نے یہ بل پاس ہوتا ہے بل پاس ہونے کے بعد تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے اس پر کام شروع کرتی ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس ملک میں کتنا کتنا ووٹ ہمیں مل سکتا ہے کہاں پر ہمیں کیا سپورٹ مل سکتی ہے کس جگہ پہ ہم نے کون سے شخص کی کس شخص کی کیا ڈیوٹی لگانی ہے کہاں پہ جور توڑ کرنا ہے میرے پاس اطلاع ہے سب سے زیادہ گلف پہ انہوں نے کام شروع کیا تو گلف پہ انہوں نے پہلی ترجیح دی وہ سعودی عرب رکھا آپ کہتے ہیں یہاں سے سعودی عرب میں بے انتہا ووٹ ہے بے انتہا پاکستانیوں کا ووٹ ہے اور جو سعودی عرب میں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ ووٹ کاسٹ بھی کرتے ہیں اب سعودی عرب کے اندر جو ان کی تنظیم بنی ہوئی تھی تحریک انصاف کی اس میں انہیں سب سے بھری پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی گروپنگ تھی اتنے احتلافات تھے کہ وہاں پہ آپس میں بٹے ہوئے لوگ جو تھے وہ ریزرٹ نہیں دے سکتے تھے اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ دو افراد ہیں جن پہ انہوں نے کام شروع کر دی ہے جن کو یہ زمہ داری دی جا رہی ہے ایک نویر شریف کو زمہ داری دی جا رہی ہے یہ اوورسیس پاکستانی پہلے بھی وہاں پہ تھا اور اس کا براہ کام تھا نویر شریف کو اہم زمہ داری دی جا رہی ہے ساتھ ایک وہاں پہ نیوٹر شخص ہے جس کا تعلق سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن پاکستانیوں کے اندر براہ معروف ہے اس کا نام ہے رزوان رزوان صاحب ایک ان کو دی جا رہی ہے اب جو نویر شریف رزوان ان دونوں کو ملا کے وہاں پہ کہا جائے گا نویر شریف نے وہاں پہ اپنا کام شروع کر دیا اسے گو ایڈ مل گیا ہے اس نے وہاں پہ اپنا کام شروع کر دیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے یہ نوے فیصد ووٹ جو ہے نویر شریف جو ہے وہ لے کے پی ٹی آئی کو دے یورپین کنٹریز کا ٹاسک کس کے پاس یورپین کنٹریز کا ٹاسک کس کے پاس یورپین کنٹریز میں چودی سرور صاحب جو ہیں ان کو ہاس کا ٹاسک دیا گیا ہے چودی سرور صاحب کے وہاں پہ ایک اچھے روٹ ہے جو ہمارے گوانڈرز ہیں ان کو دیا گیا ہے تارک جعوید کو وہاں پہ ٹارگٹ ٹاسک دیا گیا ہے اسی طرح منیر ہے ملک منیر ان کو ٹاسک لیا گیا ہے دبائی کے اندر دبائی میں آپ کا بہت زیادہ پاکستانی موجود ہیں یہ آور سیز بھی پاکستانی ہوئے ہیں موجود ہے جہاں سے ووڈ مثلا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جن ملکوں سے ووڈ کاسٹ ہو سکتا ہے جہاں پر پاکستانیوں کی تداز زیادہ ہے جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن زیادہ ہے مثلا میں نے یہ بھی ان سے سنا گیا اگر ہم کینیڈا میں انہوں نے کہا بات کریں تو کینیڈا کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے سعودی عرب میں بہت زیادہ ہے دبائی میں بہت زیادہ ہے پرطانیہ میں بہت زیادہ ہے یورپ کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ ہے یہاں پہ کمیونیکیشن آپس میں بہت زیادہ ہے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو ساتھ ملکے کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے سعودی عرب ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں نوی شریف رانہ رزوان ان دونوں کو نوی شریف مین ٹارگٹ ہے کہ آپ نے کرنا ہے دوبائی کے اندر ملک منیر ہے اس کو کہا گیا ہے گورنر مجاب کا وہ وہاں پہ اورسیس پہ ہے باقی گورنر مجاب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے یورپ کے اندر وہاں پہ انہوں نے میاں تارک جوید اور دیگر لوگ رکھے اصل ٹارگٹ جو ہے نا اصل ٹارگٹ وہ یہ ہے کہ جو زلفی بہاری نے اپنی ٹیم بنائی تھی اس سے بھی استعمال کیا جائے جو اب جو ہمارے جو ایک سینیٹر جنہوں نے رزائن دیا جن کی جگہ اب دوسرے آرے جن کو اپنایا گیا ہے ان کو بھی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے بھی یہ کرنے تو معاملے خصوصی بنا دیا نا برسیس آپ نے بھی کرنے اب آنے والے پانچ سے چھ ہفتوں میں ایک رپورٹ تیار کرنی ہے کہ کیا واقعی ان جگہوں سے ہمیں ووٹ ملیں گے کیا یہاں سے ہمیں ہنٹر پٹسن نہیں تو تو نوے فیصد ووٹ ملیں گے اگر نوے فیصد ووٹ ان کو ملتے ہیں تو پھر انہوں نے جو پلاننگ کیا وہ یہ ہے کہ کیا اور سیس پاکستانیوں کی ووٹ کے بعد پاکستان کے اندر ہماری کیا پزیشن ہے اس کے بعد آگے آگے کہ ان کے حکمت سے ہماری ساری تیار ہوگی کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے کس طرح نہیں لڑنا لیکن پہلا ٹارگٹ سعودی عرب اس کے بعد جو ہے وہ دبائی اس کے بعد جو ہے وہ یورپ اور دکھر کے لئے